اچھا ڈاک صاحب اس کا ایک اور انگل بھی ہے کہ ایک طرف تو تنخواہ دار طبقہ جو پرائیویٹ سیکٹر کا ہے اس پہ ٹیکس لگا دیا اور بھاری کہیں تھرٹی فائی پرسنٹ تک لے گئے دوسری طرف آپ نے سرکاری ملازمین کو خوش کرنے کے لیے یعنی پچیس پرسنٹ یا بیس پرسنٹ کامران خان پاکستان کے ایک ممتاز صافی ہیں کل وزیر خزانہ اور انگذیب صاحب ان کے شو میں تھے کامران خان نے ان سے ایک سوال کیا وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں ناظرین کیا گورنمنٹ پاکستان کی کارکردگی سے یہ پچیس کروڑ پاکستانی بنحال ہو رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں ان کو کئی رشوت نہیں دینی پڑتی بڑا ایفیشنٹ کام ہوتا ہے کس بات کی یہ اضافہ دے رہے ہیں جی ڈاک صاحب یہ جو سرکاری ملادمین کو اضافہ دے رہے ہیں یہ کامران خان سوال پوچھ رہے ہیں کہ کس بنیاد پہ دیا جا رہا ہے جب ہم ایوریج انفلیشن دیکھیں وہ آپ کے سامنے ہے تقریباً چوبیس پچیس فیصد کے قریب ہے تو اس لیے اس انفلیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ قدم جو ہے وہ لیا گیا ہے جو بڑی بات آپ کر رہے ہیں اور جو سٹرکچل بات آپ کر رہے ہیں سیلریز اور ان چیزوں سے کچھ نہ کچھ تو ظاہری بات ہے کہ فرق پڑے گا but ultimately government has to get out of a lot of things ظاہرہی رشوت تو کاری ملازم کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں سکتا پابندی اس پہ ظاہرہ وہ پرائیویٹ اداروں میں تو نہیں شرشو چھتی ہے تو یہ بڑا بڑا بہتے طور پہ ہے ہمارے دو ہیں گورنمنٹ ایک تو ڈیریکٹس لگائے انڈیریکٹس ختم کرنا شروع کرے اور دوسرا یہ سبسیڈی دینی ہے وہ ٹارگیٹیٹ ہو بلینکٹ نہ ہو